آپ نے ان کو تلقین کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پہ بوجھ رکھے اور گٹھر رکھے اور لے جا کر کے بازار میں بیچے یہ بہتر ہے یہ بہترین کمائی ہے اس کمائی سے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پہلائیں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا اور آپ نے فرما الید العلیاء خیر من الید السفلاء اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہم اور آپ سوچیں ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں یا لینے والا بننا چاہتے ہیں میرے بھائیو دینے والا بنو دینے والا بنو اپنی غیرت کو زندہ رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی صحابہ اکرام کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ اذا سعلت فسعل اللہ و اذا استعانت فستعن باللہ جب تم کو کوئی چیز ماغنی ہو تو اللہ سے ماغا کرو اور جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کیا کرو حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے ماغا کرتے تھے ہم اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور اللہ ہمیں دیتا تھا میرے بھائیو روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں محنت کریں روزیوں کو تلاش کریں روزیوں کو ڈھونڈائیں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے لیکن ڈھونڈنا ہم کو ہے اپنے